بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فقومنہم محترم سامعین میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک حدیث پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا یعنی دنیا میں جس طریقے سے آدمی زندگی گزارے گا اس کا حشر کل میدان محشر میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل یکم اپریل ہے اس دن بہت سارے لوگ ایک بہت ہی بری رسم مناتے ہیں جس کو اپریل فول کا نام دیا جاتا ہے جو یہود و نصارہ کی پیداوار ہیں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی جو اس کے پس منظر سے نواقف ہیں اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے وہ بھی اس بری رسم کو منا کر کے یہود و نصارہ کی اس بری رسم کو تقویت پہنچاتے ہیں اسی لئے میں نے ناپذرات کے سامنے یہ حدیث پیش کی تاکہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اللہ کے، اللہ کے رسول کے اور اللہ کے دین کے دشمن ہیں تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جس سے ہمارا حشر اللہ کے باغیوں کے ساتھ ہو اس دن میں اپریل فول میں جھوٹ بولا جاتا ہے ایک دوسرے کا مزاک اڑائے جاتا ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے یہ چیزیں مستقل ایک گناہ ہیں تو کفر اور شرک کی رسم کو تقویت پہنچانا یہ الگ گناہ جھوٹ بولنا دھوکہ دینا کسی کا مزاک اڑانا یہ مستقل الگ ایک گناہ ہے تو میں دنیا بھر کے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات خود بھی اس بری رسم سے بچیں اور جو لوگ اس بری رسم میں شریک ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھائیں ان کو بھی بتلائیں کہ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے تو ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو ہمارے لئے اللہ کے غضب کا سبب ہو اور ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان رسموں کی چکر میں اپنا انجام خراب کر لے اور ہمارا حشق میدان محشر میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہو اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اسلام اور شریعت کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے 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 گزارنے کی توفیق عطا فرمائے